پرنس مینگو کے دن ہے اور مینگو جب آتے ہیں تو کوئی اچھی اچھی ڈیش بھی بنا کے کھانی چاہیے اگر ٹھیک ہے تو تو اگر ہمت ہے اور ٹھیک ہے تو ایسی ڈیشیں بنا کے خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں خود بھی خوش رہیں اور گھر والوں کو بھی خوش رکھیں تو آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں مینگو کی ایک اور رسی بھی یوگرٹ مینگو پوڈنگ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے مینگو یوگرٹ بنانے کے لیے دہی چھان لیتے ہیں یہ چھنہ رکھا ہے اور یہ ململ کا کپڑا رکھا ہے دو کپ دہی ڈال کے اس کو ہنکرٹ بنا لیں گے اس کو پہلے اچھے سے لپیٹ کے اس کے پر کوئی بھاری چیز رکھیں گے تو اس کے نیچے سے پانی نکل جائے گا اس کو پانی نکال کے ہنکرٹ بنا لیتے ہیں پہلے اس کو اچھے سے نچوڑ لیتے ہیں جتنا بھی پانی نکل جائے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھیں گے تاکہ یہ نکل جائے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے کھٹا نہ ہو تو یہ پانی بھی نکلتا جائے گا یہاں پہ ہم نے کنڈنس ملک بنا لیا ہے یہاں لیا تھا ہم نے ایک ہاف لٹر دودھ ایک کپ ملک پاورڈر اور ایک کپ چینی ان تینوں کو مکس کر کے سٹیر کرتے ہوئے پکا لیا تھا تو یہ کلر اس لیے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ اینڈ میں ہم نماز پڑھنے چلے گئے تھے تو تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اگر آپ گھر میں نہیں بنانا چاہتے تو بزار سے کسی بھی برینڈ کا کنڈنس ملک لے سکتے ہیں ٹنگا ہوا دہی بھی بنانے کے لئے رکھ دیا اور کنڈنس ملک بھی بنا لیا اب ہے مینگو کی باری اب اس کو پیلا آف کر کے اس کو پیوری بنا لیتے ہیں گرینڈر جار میں ڈال کے اس کو پیز بنا لیتے ہیں یہ مینگو بھی پیس لیا اس میں کچھ نہیں مکس کرنا نہ دودھ نہ چینی صرف مینگو پیس کے پیز بنا لینا ہے یہ دہی کا پانی پورا نکل گیا اب اس کو دہی کو اس میں ڈال کے اچھے سے وکس کریں گے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا یہ جو پانی بچا ہوا ہے یا تو آپ ایسے ہی پی لیں یا پھر اس کو آٹے میں ڈال کے گون کے پکا لیں اس کو پھیک کیے گا نہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بہت اچھے نیوٹرینز اور ویٹرمنز ہوتے ہیں اب اس میں کنڈنس ملک ڈال کے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو اس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اب اس میں مینگو کے پیوری ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے بیٹ کریں گے مینگو پیوری ڈال کے اچھے سے اس کو پانچ منٹ بیٹ کریں گے اب جس مول میں سٹیم دینا ہے اس میں ہم نے نیچے بٹر پیپر رکھ دیا ہے اب یہ بیٹر اس میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا ٹائپ کریں گے یہاں ہم نے پانی پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے پین میں اب یہ اٹھا کے اس میں رکھیں گے اور اس کو تھرٹی منٹ کے لیے سٹیم دیں گے پانی کو نیچے سے چیک کرتے رہیں گے تھرٹی منٹ کے بعد ملتے ہیں مگر نیچے پانی ہے یا نہیں یہ لازمی چیک کرتے رہنا ہوگا یہ ہم نے مول پہ ڈھککن ڈھک دیا تاکہ یہ سٹیم کا پانی پڑنگ پہ نہ جائے تھرٹی منٹ ہو گئے ابھی دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اس کو ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے یہ دیکھیں پک گیا ہے اب اس کو اتار کے روم ٹیمپریچر پہ لے آتے ہیں پھر اس کے بعد فریز میں رکھ کے تھنڈا کر لیں گے یہ فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہم نے اب اس کو ڈی مول کریں گے یہ ڈی مول کر لیا اب یہ جو بٹر پیپر رکھا ہوا تھا یہ نکالیں گے تھوڑا بادام سے اس کو کانش کر لیا اب اس کو کٹ کے کھائیں گے پرنس پڑنگ بنا کے کھا لیا اس کو اور زیادہ سا تھنڈا کرنا تھا تھوڑا سا نرم نرم تھی اور چل کر کے کھانا تھا یہ تو ہم لوگوں نے کھا لیا ایک بار تو بنا کے آپ بھی ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ کیسی بنی تھی تو اب یہ ہو گیا اب ہم نماز بھی پڑ چکے مگری بھی پڑ لیا عشا بھی پڑ لیا بھی باہر جائیں گے اور کچھ سودا لے کے آئیں گے اور دیکھو کیا کیا کرتے ہیں وہ سب آپ سے شیئر کریں گے ساتھ بنے رہیے گا اور تھوڑی ٹھنڈی ہوا بھی کھا لیتے ہیں اتنے سوٹنگ آگئی تھی اتنا گرمی آج کل بہت ہے چولے کے پاس زرا سا بھی جاؤ تو سوٹنگ آ جاتی ہے اور فل پچین سے نہ آ جاتے ہیں تو لازمی کپڑے چینج کرنا پڑتا ہے پرنڈس نیکس ڈی ہو گیا کل ہم بڑ رہے تھے کہ باہر جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں سے بولتے ہو بات کرتے ہو کرنے لگے ویڈیو بنانے لگے تو پیچھے سے عاشر نکل گیا اور اتنی دیر میں آیا کہ رات کو ہم بہت لیٹ ہو گئے تو اسی لیے جا نہیں سکے تو ابھی صبح ہو گئی آج فرمائش کر کے گئے ہیں آج کھانا خوش نہیں بنایا آج بول کر گئے ہیں کہ اچار چکن بنا لو تو ابھی اچار چکن کی تیاری کر رہے ہیں ابھی وہ بنا رہے ہیں ویسے تو اچار چکن کی ریسپیاں آپ سے شیئر کر چکے ہیں اس کو کیا شیئر کرنا تو ابھی صرف بنا رہے ہیں تو صرف ہلکا سا دکھا دیں گے یہ چکن دھو کے رکھ دیا ہے یہاں پہ نیمبو نکال دیا ہے فریزر میں سے پانی ہو جائے گا اور یہ ٹیمارٹر کاٹیں گے تھوڑے سے کاٹے ہیں تھوڑے سے کاٹنے ہیں اور یہاں ہری میچ ہے یہ بھرنے ہیں اور یہ مسالہ ہے مچوں میں بھرنے کے لیے اور یہ مسالہ ہے پکانے کے لیے بھرس اتنا ہی ہے جب پکا لیں گے تو پھر بتائیں گے اچار چکن بنانا تو آسان ہے مگر گرمی میں بنانا ہمارے لیے تو کم سے کم بہت مشکل لگ رہا ہے اتنے سوٹنگ ہوتی ہے آنکھوں میں پاسینہ اتنا جاتا ہے مسلا ہو جاتا ہمیں جانے کچن میں آنے کے لیے ویسے بہت ایزی ہے یہ آئل ڈالو آدھرک لسن کا پیس ڈالو چکن ڈال کے بھونو پھر مسالہ ڈالو اس کو تھوڑا سا بھونو پھر ٹیمارٹر اور دائی ڈالو مکس کرو دم پہ رکھ دو پھٹا فٹ تیار ہو جاتا ہے مگر یہ پھٹا فٹ تیار ہونے کے لیے بھی کچن میں آنا پڑتا ہے چولے کے پاس آنا پڑتا ہے یہ بن گیا آچا چکن اب اس کو دو منٹ کے لیے ڈھکے پکائیں گے پھر بن کر دیں گے ریڈی ٹو ایٹ فرنڈس کل تو نہیں جا سکے تھے آج جائیں گے باہر کچھ کچن کا سامان بھی لانا ہے اسی بہانے تھوڑا سی ہوا بھی کھا لیں گے اور بن حاشم بھی جا کے سودا بھی لے کے آ جائیں یہ اب بن حاشم اب تو بن حاشم کے بھی چکر کم لگ رہے آشن یہاں پہ ڈراب کا پتا کرنے گیا ہے ڈراب بھی مل گیا اب یہاں پہ آگے جا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر سارا سامان لے لیا اب اس کی بلنگ کریں گے اور گھر جائیں گے یہ سارا سودا لے لیا اب گھر جائیں گے فرنڈس ہوا بھی کھا لیا اور سودا بھی لے آئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب باہر تھوڑی بہت ہنڈک ہو گئی ہے ہوا چلتی ہے درمی کی شدت تھوڑی کم ہو گئی ہے تو ایک بات اور بھی بتانے تھی وہ ویڈیو بناتے ہوئے سکپ ہو گئی پوڈنگ میں دو انڈے بھی ڈالے ہوئے تھے تو وہ انڈے ڈالتے ہوئے سکپ ہو گئی ہے تو ایک بھی مکس کر لیں آپ اور بنا کر کھائیں یہ بہت اچھی مزیک ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں خوش رہی ہے خوشیاں باتی ہے اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیں اوکے فرنڈس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی